باقی یہ جو بعض لوگ سوال پوچھتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ساٹھ سال کے شرک کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہو جی ہونا چاہیے یہ ساٹھ سال کے عوض نہیں ہے سزا اس جرم کی انٹینسٹی کے عوض ہے شرک اتنا بڑا جرم ہے کہ اگر بغیر توبہ کیے بندہ مر جائے اور وہ جرم اس نے ایک دن کے لیے بھی کیا ہے اس کی سزا ہمیشہ کی جہنم ہی بنتی ہے کیونکہ جرم بہت بڑا باقی یہ جو ہم سوچتے ہیں کہ کئی ظلم تو نہیں لازم آرہا اللہ کی صفت عدل تو چیلنج نہیں ہو رہی یہ اللہ کو پتا ہے کہ اس شخص کو اللہ نے کیا حالات و واقعات دیئے تھے اور وہ مکاری کرتا رہا اس نے حق قبول نہیں کیا یہ ذہن میں رکھئے گا بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں انہیں بڑے بڑے علمائے نے سمجھ آرہی ہوتی ہے کتنے پولیٹیشنز ہیں جب اپنی جماعتیں چھوڑتے ہیں تو بعد میں بلکل 180 ڈگری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے انہیں سمجھ آرہی ہوتی ہے آج دیکھیں وہ سارے صحافی جو اس زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کہ جو اس زمانے میں 12-18 میں ہم لوگ الیکشن جیت کیا ہیں آج وہ بھی مان رہے ہیں نہیں جی اس وقت اسٹیبلشمنٹ نے ہوئے جتایا تھا اب اسٹیبلشمنٹ دوسری پارٹی کو جتا رہی ہے لو جی جماعی امت ہو گیا جی ہو گیا نا اس وقت نہیں تھے مانتے مان گئے نا تو وقت کے ساتھ انسان مان جاتا ہے ان چیزوں کو تو اس کا مطلب ہے اس وقت بھی انہیں سمجھ تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے جانموش کے مکرہ بنے ہوئے تھے چلیں یہ تو دنیا کا مامل ہے آخرت کے بارے میں جو کوئی مکرہ بن گیا اور آپ کو بڑا ترس آرہ ہے کہ اس بچارے کو سمجھ نہیں ہے اس لیے یہ کر رہے ہیں وہ اللہ کو بتا ہے یہ مکرہ بنا ہوئے ہیں یہ سمجھ آرہی ہے یہ آپ نے حساب نہیں لینا اللہ نے لینا ہے اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعد ہے کہ انسان کو اس وقت تک موت نہیں دے گا جب تک کہ حق اسے دکھا نہ دے یہ ذہن میں رکھی گا یہ اللہ نے اپنے ذمہ کرم پہ لیا ہے اس کے لیے ضروری نہیں کہ سو سال کی زندگی ہو کسی کو بیس سال میں بھی وہ حق دکھایا جا سکتا ہے جو دوسرے کو ساٹھمیں سال میں جا کے دکھایا جائے وہ ساٹھ سال تک زندہ رہے گا وہ حق دیکھنے کے لیے یہ اللہ نے اپنے ذمہ کے لینا ہے کہ میں نے حق دکھانا ہے لیٰذا ترس نہ کھائیں اس حوالے سے اور اس کے لیے آپ دین کو بدل دیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے نہیں اس کی بڑھائے دعوت و تبلیغ کا کام کریں لوگوں کو سچائی بتائیں تاکہ وہ ہمیشہ کی جنتوں کو حاصل کر سکیں اور اللہ تعالیٰ کے غزب کے مقام جہنم سے خلاصی پاسکیں اللہم اجرنا من النار اللہم انا نسألوك جنت الفردوس معن نبیین وصدیقین وشہدائی وصالحین آمین اور آخری بات میں اس میں کروں گا کہ اس کائنات میں توحید خدا کا کونسپٹ ہی ایسا کونسپٹ ہے کہ اگر کوئی ایک چیز آور لک نہیں ہونی چاہیے تھی نا تو وہ خدا کا تصور ہے رزانہ آپ کو سیکڑوں ہزاروں سگنز ملتے ہیں صرف اللہ اپنے ذات کے ساتھ پردے میں چلا گیا اس کے علاوہ ہر چیز سامنے ہے اس کی ذات سامنے نہیں ہے باقی اس کی صفات کے ذریعے اس کی قدرتوں کا جو ظہور ہے وہ اتنا سامنے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی ظاہر چیز ہی نہیں ہے کائنات میں اگر کوئی چیز آور لک نہیں ہونی چاہیے تینہ انسان کی نظر سے تو وہ ایک خدا کا کونسپٹ تھا لہذا اللہ تعالیٰ جسٹیف آئی ہے کہ کسی شخص کو شرک کرنے کے سبب ہمیشہ کے لیے جہنم میں پھینکے البتہ اگر وہ اس وعید سے خود ہی پیچھے ہٹے یا کسی کی سزا معاف کرنا چاہے تو ٹھیک ہے لیکن وہ سزا اگر معاف ہوئی بھی تو ریٹیکلی میں بات کر رہا ہے جنت میں وہ شخص بھی نہیں جا سکتا وہ قرآن کا فتوہ ہے یہ تو وہ آگیا ایلٹیمیٹ فتوہ کہ شرک معاف نہیں ہوگا لیکن بفرض محال اگر کہیں کوئی معافی والا ہوا معاملہ تو پھر وہ والی آیت ہے بے شک جو کوئی اللہ کے ساتھ شرک کرے گا اللہ نے ایسے شخص کے اوپر جنت حرام کر دی ہے اس کا ٹھگانہ جہنم ہے جہاں وہ رہے گا ہمیشہ ہمیشہ جنت حرام ہے ایسے شخص کے اوپر اگر اللہ تعالیٰ جہنم کو ختم بھی کر دے جنت میں پھر بھی وہ نہیں جا سکتا کیونکہ پھر قرآن وائلیٹ ہو جائے گا سمجھ رہے گا میں کیا کہنا چاہتا ہوں تو اس لئے میرے بھائی ان دقیق بحثوں میں پڑھنے کی بجائے چپ کر کے آخرت کی تیاری کریں سیدھی سی بات ہے ٹھیک ہوگی جی